سر میرا زمنی سوال مختصر ہی ہے میں ابھی رات کو بھی دیر سے خاران سے پہنچا ہوں ایک تکلیف دے صورتیال تعلیم کے حوالے سے ہے اور میں محمد خان لیڈی صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ کافی تیزی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں لیکن ورحال جب گورننس کا سسٹم اسٹرکچر رک جاتا ہے تو محمد خان صاحب کچھ نہیں کر سکتے آپ میرا سر زمنی سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کب گریڈ ایک سے لے کر پندرہ اور اس کے بعد آلی جو میں میرا خواہد میں پولوک سرز کمیشن نے اسسٹی وغیرہ کے تحیناتی کے جو ہیں وہ اشتہارات دے دی ہیں تو آپ بتائیں گے کب انشور کریں گے کہ اسادزہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جو بھی آسامیاں موقع تعلیم میں خالی ہیں وہ کب جو ہیں ان کے اشتہارات اخبار میں آئیں گے تاکہ بے روزگاروں کے لیے کچھ روزگار کے دروازے کلیں اور بچوں کے لیے کچھ اسادزہ جو ہیں وہ فرام کیا جا سکیں سار نوہزار چار سو تہر تر کے قریب تقریبا ہمارے پوسٹیں ہیں جو ایجو کے ٹیسنگ کے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ویتن ون لیک میں اور اس چارہ تخبارات میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی وہ آپ پر دیکھیں گے انشاءاللہ یہاں پر آپ دیکھ لیں کچھ پولی ٹیکنیک اسٹیٹیوٹس ہے بلوجستان میں جو ہے ازلا کی تعداد تین تیس سے چونتیس کے قریب ہے اور بلوجستان کے کم از کم ار ازلا میں ایک پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ کی ویسے ضرورت پڑتی ہے ہم دے تو ایک پرپوز کی آتا کہ آپ یونین کونسل کی سطح پر آئی سکولز کو اپگریٹ کر کے آئیر سیکنڈری اور پولی ٹیکنیک میں کروٹ کریں اگر آپ نے سی پیک کا مقابلہ کرنا ہے سی پیک میں اپنے نوجوانوں کی روزگار کے مواقع جو انشور کرنے ہیں آپ بلوجستان میں یومن ریسورس انسانی وسائل کی ترقی چاہتے ہیں سر آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کی آپ کی منسٹری آپ کی وزارت اور آپ کی حکومت بلوجستان میں پولی ٹیکنیک یونین کونسل کی سطح پر پولی ٹیکنیک جو ہے بنانے کی جو ہماری تجویز ہے اس میں آپ کی بلڈنگوں کا خرچہ نہیں ہے صرف سکول کو اپگریٹ کریں کچھ اساتزہ دے دیں گے یہ جو تجویز ہم گزشتہ آٹھ مینے سے دے رہے ہیں اس پہ عمل درامت کے لیے آپ نے آنے والی پی ایس ڈی پی میں کوئی رقم مختص کی ہے اور ضرور ہے تو ان کو بھی انشاءالتہ اللہ ہم آپ کریں گے بنائیں گے انشاءالتہ اللہ مختلف ڈسٹکوں کے جو رہ رہے ہیں یونین کونسل کی سطح پر بنائیں گے انشاءالتہ پہلے ڈسٹکوں کو کمپریٹ کریں پر ان سطح پہ جائیں گے انشاءالتہ میں چھوٹا سا مشورہ دوں گا اس لیے کہ پی ایس ڈی پی آنے والا ہے یار چھوڑو بادشاہ سوال ہی پوچھ رہا ہوں دیکھیں آخت اللانگو صاحب آخت اللانگو صاحب بیک کرنا بات کریں دیکھیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن بلوچستان بلوچستان اس وقت باقی صوبوں کی نسبت پنجاب میں سر میں آپ کو چھوٹا سا اس کا کنٹیکس بتاؤں ہاؤس کی میں بات کرو آڈر ان دہ ہاؤس بیٹ کر نہ بات کریں سر پنجاب میں اس وقت پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر میں صرف خواتین کی سات سو چیاسٹ پولی ٹیکنیکس انسٹیٹوٹز اندازہ کریں صرف خواتین کی اگر مردوں کا اور سب ملائیں تو بجاب میں اندر یار ایک ہزار ایک ہزار آٹھ سو کے ایک ہزار آٹھ سو کے قریب پولی ٹیکنیک یونین کانسل تو کیا وہاں پہ ٹاؤن کے لیول پہ بھی لوگوں نے اپنے سکلز انسٹیوشن بنائے سر میرا سوال اور میری تجویز یہ ہے جی تھوڑی سی سنجید کی سردار صاحب آپ کی آنے والی نسلے پڑ لکھ جائیں گے ٹھیک آپ یہ کریں کہ آنے والی پی ایس ڈی پی میں میں آپ کو تجویز دے رہا ہوں آپ پولی ٹیکنیک بنا سکتے ہو آپ کو کوئی عمارت کی ضرورت نہیں آپ کو سریعہ اور سیمٹ کی ضرورت نہیں آپ ہر اسکول جو ار یونین کانسل میں یہ لکھ لیں سردار تھوڑا سا خاموش یار سردار تھوڑی سنجید کی پلیز یہ بہت نہیں نہیں یہ سنجید ہم بیٹھا رہے وزیر تعلیم بیٹھے ہیں سردار صاحب وزیر تعلیم بیٹھے ہیں آپ بیٹھیں جی سوال کیا ہے چیرمن صاحب میں آپ کے توسط سے وزیر تعلیم صاحب کو یہ تجویز بھی دینا چاہوں گا کہ آپ آنے والی پی ایس ڈی پی میں ار یونین کانسل کے لیے آئی ایر اسکول کو اپگریٹ کر کے پولی ٹیکنیک کا درجہ دیں ایک آل بنائیں اس میں پانچے ٹیکنیکل سٹاف رکھیں اور ہماری بچوں کو کم از کم کچھ سکل جو ہیں الیکٹرسٹری کی حوالے سے میکینیکل کی حوالے سے اس کی تربیت کے لیے آپ یہ تجویز آپ کو قابل قبول ہے یا نہیں انشاءاللہ میں نے جیسے پہلے کہا کچھ نئے ڈسٹک بھی بنے آئے اس میں اگر ڈسٹک رہ گئے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم اس میں ریفلکٹر کریں گے شکریہ انڈرڈ سوال نمبر ایک سو جنابے چھرمن توڑی سے اگر ہرڈر آس میں کریں یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوئسچن ہے یہ سوال تھا کہ دو ازار تیرہ سے لے کر دو ازار اٹھارہ تک بلوچستان کے طلبہ آرڈر ان دہ ہاؤس آرڈر نہیں ہے سر کوئی طلبہ و طالبات میں کل کتنے لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے اس پر کل کتنی رقم خرچ کی گئی اور یہ لیپ ٹاپ کس کمپنی سے حاصل کی گئی ان کا ریٹ کیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے جنابے والا دو ازار تیرہ سے دو ازار اٹھارہ تک فائف انڈرڈ میلین یعنی پچاس کروڑ روپے کے کمپیوٹر خریدے گئے لیپ ٹاپ خریدے گئے ٹینڈر ایک کمپنی کو ازار شروع دے اہم سوال اس لیے کہ تاکہ وزیر محصوف مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ فائف انڈرڈ میلین یعنی پچاس کروڑ روپے کے قریب یہ کمپیوٹر ایک کمپنی میسرز الٹرا سافت کوئیٹا کو دیئے گئے ٹیکے پہ انہوں نے خریدے اور بعد میں جو تقسیم کا طریقہ کار انہوں نے بتایا ہے مجھے بھی سمجھ نہیں آرہا وہ کہہ رہے ہیں تمام لیپ ٹاپ جن کی تعداد آٹھ آزار سینٹیس یعنی آٹھ آزار لیپ ٹاپ خریدے گئے ان میں سے ایک سو بیس لیپ ٹاپ جنرلسٹ کے لیے وزیرعالہ سیکٹی ایٹ اور بقایا ایڈ کورٹر صدرن کمانڈ کے حوالے کیے اور آخر میں خود محصوف لکھتے ہیں درج بالا اقائق کی روشنی میں موقع کالجز تقسیم کے حوالے سے منقضہ تقریبات پر اخراجات دیگر کے بارے میں لاعلم ہے یعنی تقسیم کے عمل میں پچاس کروڑ سے زیادہ کا خرچ ہوا ہے اخراجات اس سے موقع لاعلم ہے وہ پیسے کہاں سے خرچ ہوئے دوسری بات یہ ہے کہ آٹھ آزار میں سے ایک سو بیس کا تو پتا ہے وہ صحافیوں کو ملیں باقی ایک کمپیوٹر کا لیپ ٹاپ کبھی یہاں تفصیل نہیں ہے کہ آٹھ آزار سینٹیس میں سے ایک سو بیس کو نکالیں سات ازار نو سو کے قریب لیپ ٹاپ وہ کہاں گئے ان کی تفصیل کدھر ہے کیا آپ اس کی تمام تر تفصیل اس آوس میں پیش کریں گے تیسری بات دیکھیں میں جیس آٹھ آزار ٹھیک ہے کیا وہ تمام تفصیل اور یہ کیوں حکومت بلوچستان یا موقع تعلیم میں اتنی سکت نہیں تھی اتنی اس کی کپیسٹی نہیں ہے یا اس کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے کہ اپنے لیپ ٹاپ اس کی طرف سے اس سال جو یہ جو تقریباً چوبیس کروڑ کے قریب جو رقم مختص کی ہے سانوی تعلیم نے اور ابھی یہ ٹینٹر ہوئے ہیں اور میرے خیال میں اس کا تفصیل بتاؤں گا کہ کون سے جو ٹینٹر یہاں پہ لے لیا ہے اور تقریباً اکتیس کے قریب اکتیس کے اکتیس سو کے قریب لیپ ٹاپ انشاءاللہ جلد آ جائیں گے میں نہیں میں ایک میں سردار آپ چھوڑ دے میں جواب دے جی جی موشی صاحب کوئی ورس جی نہیں میں جی جواب دے دیا آپ نے سردار میں آپ چھوڑ دے تو میں نے کہا سر آرڈر 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 منسٹر صاحب منسٹر صاحب منسٹر صاحب ایڈوائز دار فار ایڈوکیشن جناب چیئرمین صاحب جی زیمی سوال نہیں آپ زیمی سوال پشنا چاہ رہے سوال پشنا چاہ رہے سنے 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 سردار کیتران صاحب ان کو جواب دینے دیں آپس میں لڑ رہے ہیں بھئی آپ جواب دیں سردہ صاحب جناب چیرمن 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 صاحب دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ کا تفصیل مانگ رہا ہے تو اس وقت میں یہ پورٹ فولیو ان کے پاس تھا میں ایک بات بات ہوں سنیں سنیں جوہب سے انہوں نے نہیں کیا ہے عام حکومت میں نہیں تھا مجھے مخاطبت سنا تھا جو مجھ سے زمینی سوال کر رہا ہے میں اس کو جواب دے رہا وہ ابھی اٹھ رہا ہے اس لیے میں اس کو کہہ رہا ابھی اس سال اس سال کے حوالے سے سنا بھائی اگر آپ کوشن کریں گے میں اس کا جواب دے دوں گا آپ کو کوئی بھی حکومت آتی ہے چاہیے کوئی منسٹری ہے وزارت ہے وہ اپنا کم از کم اتنی اس کے پاس صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ کوئی لیپ ٹاپ خریدتے ہیں پھر اس کا کوئی میرٹ بیس بناتے ہیں اور وہ خود تقسیم کریں تاکہ کم از کم کالیجوں میں اسکولوں میں اقداروں تک پہنچے آٹھ سات ازار نو سو لیپ ٹاپ کو اگر آپ تین تیز ازلا میں تقسیم کریں تو فی ڈسٹرک جو ہے دو سو چالیس کے قریب لیپ ٹاپ ملتے ہیں خاران میں میں گیا ہوں جنابے والا تیس لیپ ٹاپ بھی میرے ڈسٹرک میں کسی کو لیپ ٹاپ ملتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میری اپنی ذاتی جو اس وقت معلومات ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آٹھ ازار ایک منٹ آٹھ ازار لیپ ٹاپ ایک منٹ کمپنی نے اس فراہم ہی نہیں کیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے یہ آؤوس ایک کمیٹی بنائیں تمام تر جنابے چیرمن آپ کی توجہ ایک کمیٹی ایک کمیٹی بنائیں تمام فیرض دی جائے کہ کن سٹوڈنٹس کو ملائیں کن ازلہ میں ملائیں کن کالیجوں میں ملائیں اور وہ تقریب کام ہونا کدوئی کس فنکشن میں ملائیں اور وہ اور جنابے والا جنابے والا تاکہ آپ اپنے سوال زبنی سوال لائے سنہ بلوچ صاحب تاکہ آنے والے لیپ ٹاپ جو ہیں تاکہ آنے والے لیپ ٹاپ کہیں پہ گم نہ ہو جائیں کوئی کہ کوئی بیل گائے جو ہے لیپ ٹاپ نہ کہا جائے یہ الیکشن سے پہلے تقسیم ہوئے الیکشن کے لیے تقسیم ہوئے یہ کوئی بیل گائے پانے تو لگتا ہے یہ پیسے ہی کہیں اور خرچ ہوگا جی منسٹر صاحب کیا کر رہی ہے اس کے لیے کمیٹی بننی چاہیے چاہے پچھلی حکومت اس میں سزایہ آفتہ ہوتی ہے موجودہ کمیٹی تو ہے جی جی ایک منسٹر جواب دے دے پچھلے پانچ سال میں یہ آٹھ ہزار تدیس ہیں پینتیس ہیں لیپ ٹاپ خریدے گئے اس میں میرے ڈسٹرک کو بھی نہیں ملے ٹوٹل بیزدانے ملے دوہزار تیرہ سے اٹھارہ سوال تو آپ پڑے دوہزار تیرہ سے اٹھارہ ہے بھائی جان آپ دیکھیں چیرمن صاحب گزارج یہ ہے کہ پی اے سی کا چیرمن ہم نے ان کو بنا دیا یہ یہ ٹیک اپ کر لے پی اے سی میں ہم بھی ممبر ہیں ہم ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کو تیارے پی اے سی کے ذریعے جو انکوائری کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس سپر کمیٹی ہے پی اے سی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس میں لے جائے اور میربانی کر کے تھوڑا سا نماز کا وقفہ کر دیں نماز پڑھ کے آتے ہیں باقی کر لیتے ہیں موسیقی